دوسرا مسلمان بھائی کا انباز کیا ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں من کانا کی حاجت اخی ہے کان اللہ کی حاجت اخی ہے کتنا رحمت بھرا جملہ ہے کتنے ہمارے مسکلوں کا حل ہے اور کتنی بڑی تربیت ہے اسلام کی اپنے چاہدے والوں کے لیے اور کتنا بڑیارہ معاشرہ موجود میں آئے اگر مسلمان کہیں کہ روشن تاریمات کو اپنے دلوں میں داخل کر کے اپنے دلوں کو روشن کرے اور اپنے لیے ملانا اگر بنا کر ان کے سارے اپنی زنگی گزارے تو کس قدر جو ہے وہ اللہ جللہ جلال کا فضل جو ہے مسلمانوں کے شامد حال ہو جائے کتنا بڑا جملہ ہے فرمایا من کانا فی حاجت اخی کانا اللہ فی حاجت ہی جو بندہ مسلمان بھائی کی ضرورت پورا کرنی شروع کر دیتا ہے اللہ جللہ جلال اس کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتا ہے مجھے اور آپ کو ایسا ہو گیا ہوگا میرا فلان خان نہیں ہو رہا میری فلان ضرورتیں پوری ہو رہی اور میرے پاس کتنی لوگ آتے بھی ہوں گے معاشرے میں میرے براب کے فضل سے مجھے کوئی مقام میسر ہوگا میری زبان لے جانے سے کسی کا کام ہو جاتا ہوگا زبان کو عرقت دینے سے کسی پیبروانی ہو جاتی ہوگی کتنی لوگ میرے پاس آتے ہوں گے اپنی ضروریات کے لیے اگر میرے ذہن بھی یہ ہو کہ میرے براب نے فضل کیا ہے مجھے جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی براب نے دوسروں کے لیے مجھے ایک نیاد بنایا ہے لوگ میرے پاس آتے ہیں یہ اس کا قرم ہے اس کی ذات کا فضل ہے اب اگر میں ان کے کام آوں گا ہو سکتا ہے جو سالوں سے میرے کام اٹھ کے ہوئے ہیں اللہ جلالہ ان کاموں کو پورا فرما دے سیدھا سال رسول اللہ کا یہ پیغام میرا مطمئن کان افی حیاتی افی جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں ہیں کان اللہ فی حیاتی اب اللہ اس کی ضرورت پوری کرنے میں وہ اللہ جلالہ جلالہ کی رحمت اس کا ساتھ دے رہی ہے اور آپ اندازہ لگائیے بڑے سے بڑا کام لیو اللہ کی رحمت کے سامنے اس کام کی کوئی احسیت رہی ہے اور جب میں سمجھو گا کہ میں مسلمان ہوں مسلمانوں کے معاشرے میں رہتا ہوں میرے رب نے مجھے لازن کیا ہے کہ جب تو مسلمان بھائی میرے پاس آئے لیں اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے جب اس جلدے کو سمجھ کی عمل کروں گا ہو سکتا ہے کہ بیس سال سے اٹھتا ہوا کام ہے رب کی رحمت اس کو فورا محل فرما دے ہو سکتا ہے کہ دعاچت کی دعاوں میں بھی میرا مسئلہ اٹھتا ہوا ہے جب مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کروں گا اور اللہ جلالہ کا کرم شامل حال ہو جائے یہ پھر پاک مرور صد اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے پھر آگے ایک شاید فرما وَمَن فَرَجَانْ مُسْلِمِنْ قُرْبَطًا فَرَجَلَّاوْاَنْهُ بِحَادْ قُرْبَطًا مِنْ قُرْبَطْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کتنا ہوں کیوں میں قیامت کے باہر میں سنتے ہیں ابھی وہ ہمیں شاید وہ اپنے دل کی غفرت کی وجہ سے اپنے ذم کی وجہ سے اپنی تاریخی کی وجہ سے اپنے گنگے کردار کی وجہ سے بول سکتا ہے وہ قیامت کا خیال نہ آتا ہو لیکن وہ بات سن کر ہمارے لونگٹیں کھڑے نہ ہوتے ہوں بول سکتا ہے وہ ہمارے جس بات کیو ہے وہ اللہ جلال جلال کے سامنے حساب دینے کی طرح متوجہ نہ ہوتے ہوں لیکن ایک وقت تو وہ مقرر ہے جب ہم نے اللہ جلال جلال کے باردادے جانا ہے تو حساب بھی دینا ہے یہاں پر اگر کہا جائے اولاد کو جو کچھ کیا تو رزانہ رات کو اپنے والد کو تم نے حساب دی رہا ہے سارا دن کیا کیا ہے ایک ایک لگتا بتانا ہے تو والد کو بڑا پیار ہے لیکن بیٹا پھر بھی کہے گا یا میں اپنے ابو کو حساب نہیں دے سکتا پھر معاملات ایسے ہیں کہ کیسے حساب دوں اور اس بارگاہ میں جب حساب دی رہا ہے تو اس وقت معاملہ کیا ہوگا پر انداز کیا ہوگا اب جب حساب دینا ہے بڑی خندی ذرکی گھتاری ہے پتہ جی کیا کیا مسائل اس وقت ہوں گے اتنا سخت کرا ہلا وہ والدہ جو ہر چیزیں قربان کر کے مجھے آرام دو جاتی ہے وہ والدہ بھی اس وقت کہے گی کہ مجھے اپنا مسئلہ نکل پیش ہے والد کہے گا مجھے اپنا مسئلہ نکل پیش ہے بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑتے گا بڑے مسائل کا سامنا ہے اللہ حضر اللہ جلال نے کتنا کرم کیا ہے فرمایا